سبیت کرکٹ ورکپ 2023 کے لیے پی سی بی نے فائنلی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے بلکل انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں اور پندرہ رکنی سپورٹ کا اعلان کیا گیا ہے جس میں اضافی تین ریزرگ کھلاری بھی شامل ہیں تو اتنا ٹائم کیوں لگا پی سی بی کو ٹیم انانس کرنے میں پی سی بی اور سیلیکٹرز کے سامنے دو مسئلے تھے پہلا مسئلہ یہ کہ نسین شاہ انجرڈ ہو چکے تھے اور ان کا متبادل کون ہوگا اس کا فیصلہ کرنا تھا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان بولنگ میں میڈل اوورز کے دوران بکٹیں لینے میں ناکام ہوا تھا اسیا کپ میں پاکستان کے سکورٹ کی بات کرتے ہیں ٹیم کے کیپٹن بابر آزم ہے اور اگر نسیم شاہ انجرڈ ہو گئے ہیں تو فاس بولرز کون ہیں پاکستان کے پاس نسیم شاہ کی جگہ حسن علی کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے حسن علی کا تجربہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے وہ 2017 کی چیمپینز روکی کے اندر بھی بہت اچھی کارکرتی دکھا چکے ہیں ان کے علاوہ ہمارے پاس جو فاس بولنگ میں آپشنز ہیں ان میں شاہین آفریدی، حارس رعوف اور وسیم جونیر شامل ہیں آپ نے میڈل اوورز کی بات کی تو پاکستان کے پاس میڈل اوورز کے لیے سپننرز میں کونسے آپشنز ہیں فاتمہ ونڈے کرکٹ میں میڈل اوورز میں وکٹیں لینا اور رنز روکنا بہت اہم ہوتا ہے اور یہ کردار عام طور پر سپننز ادا کرتے ہیں ایشیا کپ میں تو وائس کیپٹن شاداب خان اور محمد نواز یہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہے تھے لیکن سیلیکشن کمیٹی نے انہی کو ورلڈ کپ سکورڈ میں برقرار رکھنے پر اختفا کیا ہے ان کے علاوہ ٹیم میں لکھ سپننر اسام امیر بھی شامل ہیں میڈل اوورز میں اختخار احمد اور سلمان علی آغا بھی پارٹ ٹائم سپن بالنگ کر لیتے ہیں ایشیا کپ میں فخر زمان آؤٹ اوف فارم تھے تو اب ٹیم کے پاس بیٹرز میں کونس اوپشنز ہیں فخر زمان کا اس موقع پر آؤٹ اوف فارم ہونا ٹیم کے لیے انتہائی نقصان دے تھا لیکن ایشیا کپ کے آخری میٹ میں عبداللہ شفیق نے اوپنگ پوزیشن پر بہت اچھی بیٹنگ پی تھی جس کے بعد انہیں سکورڈ میں شامل کیا گیا ہے تو پاکستان کونسے ریزرف کھلاری ساتھ لے کے جا رہے ہیں فاتمہ سکورڈ کے ساتھ جانے والے تین ریزرف کھلاریوں میں وکیٹ کیپر محمد حارس فاس بولر زمان خان اور سپنر عبرار احمد خان لیٹس سی پاکستان ٹیم کا یہ کومبینیشن ورلڈ کپ میں کیسا پرفارم کرتا ہے اسکورڈ میں سے آپ کا فیورٹ پلائے کونس ہے ہمیں کومنٹس میں بتائیں